اداکار مسعود اکتر صاحب کا نماز جنازہ اس وقت ادا کیا جا رہا ہے یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں گلشن راوی عثمان پارک کے مناظر ہیں جہاں پر مسعود اکتر صاحب کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے نماز جنازہ میں اداکار ریمبو خالد اباسدار راشد محمود حسیب پاشا سمید دیگر ساتھی فنکاروں نے شرکت کی اور اس موقع پر ان فنکاروں نے مسعود اکتر صاحب کے دنیا سے جانے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا خالد اباسدار اداکار ریمبو راشد محمود اور دیگر نے مسعود اکتر صاحب کے بچھڑنے پر کن خیالات کا اظہار کیا آپ کو خصوصی طور پر اس ویڈیو میں ان فنکاروں کے تاثرات سنائیں گے میرے نظر تو نبی بڑی مبس ہی میرے بڑی بیشمار درامے کے بارے جانے پر آئیں گے تو سب کو آسائی جانے پر آئیں گے راڈی ہیں مریک حس اکتر صاحب اکتر صاحب اکتر طور پر آرانہ ہوگئے ہیں ان کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں سار سالہ فلمی زندگی آپ سب کے سامنے ہے پورے پاکستان کی عوام کے سامنے جہاں اردو بولی سنی اور سمجھی جاتی ہے سب انہیں جانتے ہیں جانا تو سب نہیں ہے لیکن اتنے پیار والے آدمی ہم نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اکٹے میرے باپ کا رول کیا انہوں نے بڑی دفعہ کیا بڑی محبت بڑا پیار اور بڑے آجز بندے ہستے مسکراتے میں نے انہیں کبھی مجھے بھی تیس سال ہو گئے انڈرسٹری میں میں نے انہیں کبھی غصے کی حالت میں سیٹ پہ نہیں دیکھا رب کائنات سے ہی التجاہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے آمین مسعود اختر صاحب دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہاں وہ خود تو چلا گئے مسعود اختر مگر ان کا کام جو ہے اس دنیا میں رہے گا جب تک دنیا قائم ہے یہ حکم ربی ہوتا ہے جب اللہ اپنا حکم ربی واپس لے لیتے ہیں تو صرف حکم واپس جاتا ہے آج تک جیسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مرہومہ نور جہاں کو سنا یہ تھے مرہوم میدی حسن تو ہم لوگ جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں رہتے ہیں اور جب تک کوئی دل کسی جانے والے کو یاد کرتا ہے تو وہ سمجھو مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے صرف اللہ نے اپنا حکم واپس لیا ہے یہ اس کا مال ہے اس نے لے کے جانا ہے باقی جہاں تک مسعود کا تعلق ہے اداکاری کا کیونکہ مجھ سے بعد میں آئے مسعود اور میں نے دیکھا کہ وہ اس قدر جتنا حسین تھا جتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت فکرہ بولتا تھا اور اتنی ہی خوبصورت ٹائمنگ تھی اس کی کچھ دیر تھیٹر میں رہا پھر فلم میں چلا گیا اور ناب طول کا اشاری نظام تھا بہترین فکرہ بولتا تھا اس کے درجات بلند کرے اور اس کے جو آباؤ اعداد ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ ہے اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے بہت بھلا آدمی تھا اور جتنا اچھا انسان تھا اتنا ہی اچھا اداکار تھا بہت کمال کا تھا بڑا ٹرنڈ سیٹر تھا تھیٹر میں تو فلم میں جب گیا میں نے دیکھا ندیم کے ساتھ اس نے جب پہلی فلم کی تو ندیم تو خیر آرٹس نہیں تھا اس وقت سنگر تھا تو اداکاری میں آیا مگر یہ شروع سے ہی اداکار تھا اور بہت بہتر تھا ایسی ٹائمنگ ہمارے ہاں کسی کی نہیں نہ کسی سراؤنڈنگ میں اور کوئی ایسا بچہ تھا بہت بھلا تھا بڑا اچھا تھیٹر کیا بہت اچھی فلم کی اور بہت اچھا زندہ رہا وہ اور اب بھی زندہ ہے وہ ہمارے تو پاس ہے وہ ہر وقت ہر نماز میں ہمارے ساتھ ہے یہ اللہ کا نظام ہے کیونکہ جانے کی گارنٹی ہے آنے کی گارنٹی اللہ تعالی اس کے بچوں کو سبر دے اور اللہ تعالی اس کے درجات بلند کریں سر مسعود اختر صاحب اس دنیا سے چلے گے کیا کہیں گے ان کے بعد مسعود اختر صاحب نہیں گئے اپنے ساتھ ایک اہد بھی ساتھ لے گئے میں اینی شاہد ہوں میں ایز اچائیڈ سٹار جب آیا سکسٹی فور میں الہمرا میں انٹر ہوا تو یہ سپر سٹار تھے انتہائی حسین آدمی حسین انسان اتنا خوبصورت اخلاق جونئیس کو خوب خوصلہ افضائی کرنے والے بہترین ڈائریکٹر بھی تھے میں نے تو پاکستان میں بہت شہروں میں ان کے ساتھ کام کیا لاہور نے بے شمار کیا پیسہ بولتا ہے ان کا یادگار ترین ڈراما تھا پچیس سال وہ ڈراما میں نے بھی کیا ان کے ساتھ تو بہت عالی انسان ہونے کے ساتھ اداتار بہت اچھے تھے اور انہوں نے چاروں شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا لیکن خاص خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر کے لیے ان کی خدمات لا جواب تھیں جو کبھی نہیں بھلائی جا سکتی انہوں نے تھیٹر کے لیے بہت کام کیا فانکاروں کی فلاہ کے لیے بہت کام کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے ان کی روح کو سکون اطافت بہت دعائیں ان کی بہت دعائیں ان کے لیے بہت دعائیں کبھی نہ بھولنے والی شخصیت چلے گئے ان کی کمی ہمیشہ ہمیں رہے گئے اور میں بڑا بلیس پرسن ہوں کہ مجھے ساری زندگی میرے تو وہ مرشد تھے میں ان کو مرشد کہتا تھا اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے ساری حیاتی ان کی شفکت رہی ان کی بلیسنگ رہی اور میری گرومنگ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے چلے گئے اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے اگلے جہان میں ان کے درجات بلند کریں اور ان کے تمام لوہکین ہم بھی ان کے لوہکین میں سے ہیں ان کی کمی پوری تو نہیں ہوگی کسک تو رہے گی لیکن یہ خراس سچ ہے کہ ایک دن ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے حکومتی نمہندہ جنازے میں نہیں آیا حکومتی نمہندوں کے جنازے میں ہم بھی نہیں جائیں گے نا وہ نہیں آتے تو نہ آئیں ہم کب جاتے ہیں باشا سب بتائیں آج انتقال ہو گیا ایک بہت بڑا نام پاکستان فلم ٹی وی ریڈیو سیج کا کیا کہنا چاہیں گے مسعود اختر صاحب کے ساتھ آپ کی کیسی یادیں رہیں الحمراہ میں تو ہمیشہ وہ بیٹھے رہتے ہیں مسعود اختر صاحب کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری سوچیشن تھی بلکہ لازٹ ٹائم جب ہم نے ریٹرن آف نسطور اینکواجن شروع کیا تو انہوں نے شاید آخری ان کی ایکٹنگ بھی وائی تھی تصویح بابا کا ایک لا زوال کردار دا کیا جس نے انقلاب برپا کر دیا تھا اس ٹرامے میں اور زیادہ تر وہ الحمراہ میں بیٹھتے تھے اور سب سے ان کی وہ ایکٹر تو تھے اداکار تو تھے ان کے اس پہ فنے پہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن وہ ایک عظیم انسان تھے انہوں نے دو تین دفعہ ایسا کیا کہ ایک ڈراما شروع کیا الحمراہ کے پلیٹ فارم سے اور وہ بچے جو نئے بچے تھے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلا کر اس میں کام دیا اور صرف وہ دعا بھی دیتے تھے دعا بھی دیتے تھے وہ کہیں نہ کہیں سے اور انہیں بڑی مدد کی پلے سے مدد کی اپنے ذاتی یہ انہیں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور یوں سمجھئے کہ میرا کوئی بھائی یا میرا باپ آج فوت ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے فنکاروں کی دعائیں کہ وہ شخص جو تھا وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں سے ایک ضرور حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اطاع فرمائے اچھا الحمراہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اچھا آپ لوگوں سے بھی وہ ملتے تھے تو کتنے انفیونشل آدمی تھے کن کن بڑی شخصیات سے میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا مجھے انہوں نے زیادہ اللہ کے بارے میں ایک بار بتایا تھا تو آپ کو کیا علم ہے کتنی بڑی بڑی مشہور شخصیات سے ان کا واسطہ تھا جو ان کو پسند کرتی ہیں سر اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اسے پسند نہیں کرتا وہ ایک ایسا پوزیٹیو کریکٹر تھا کہ اس کو بڑے سے بڑے میں نے خود دیکھا ہے کہ وزراء جو تھے وزراء بڑے بڑے اگر وہ میرے پاس علمرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو خود چل کر ان کے پاس آتے تھے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے علمرا میں تقریباً کئی منسٹر کا وہاں پہ دفتر رہے ہیں اور علمرا ایک ایسا گڑھ ہے کہ جہاں پہ بڑے سے بڑا فنکار کسی نہ کسی حوالے سے آتا رہتا ہے اور وہ جہاں بھی دیکھتے تھے گاڑے سے اترتے ساری وہ آ کے تو میں نے ان کے پہنچ ہوتے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے گھٹروں کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے کہ ایک اتنا بڑا نام تھا مسعود اختر صاحب کو اور وہ پوزیٹیو رہے تمام زندگی میں ایک یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے لائف میں جب پوزیٹیو کردار دار کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک محبت کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا انمول ہوتا ہے وہ انمیت ہوتا ہے زہر کی نماز کے بعد جامعہ مسجد محمدیہ رجویہ بھائی پیچھے ہو جو سائیڈ پر ہو جو اسے بھی گھو آگے بلے سے بھی گھو پیچھے ہو جو کھٹیو رہی موسیقی